ناظرین گرمیوں کا آگاز ہو چکا ہے ہر جگہ جہاں ٹھنٹھے مشروف فل دکھائی دیتے ہیں وہیں تربوز سب سے زیادہ نظر آتے ہیں ناظرین تربوز نہ صرف گرمی کو بھگانے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ ذائقے دار فل کئی بڑی بیماریوں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس فل کے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فل کے بارے میں کیا فرمایا ہے آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ تربوز میں بان نبے فیصد پانی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت کے لیے بہترین گزہ ہے ناظرین تربوز کے ایک کپ میں چھالیس فیصد کلوریز سمیت ویٹامین سی اور ویٹامین اے بھاری مقدار میں پایا جاتا ہے ناظرین گرمیوں میں انسان کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تاہم سخت گرمی کے بعد زیادہ پانی پینے کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی گمی رہ جاتی ہے لیکن ماہرین صحت کے مطابق تربوز میں ایسی جوزیات بائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کرنے میں مدد کرتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں ناظرین تربوز کسرس سے استعمال کرنے سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آنکھ کی روشنی بہتر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے ناظرین تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے انسانی جسم میں وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے تربوز دل کو طاقت دیتا ہے جگر مسانہ اور گردوں کی گرمی کو دور کرتا ہے تربوز کھا کر پانی نہ پیئیں اور سگر کے مریض تربوز سے دور رہیں تو بہتر ہے ناظرین تربوز سہری کے وقت کھا لینا پیاس کی شدت سے راحت دیتا ہے ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ تربوز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو ترخجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی دھنڈک سے اور تربوز کی دھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں تو ناظرین جب آپ سہری یا افتاری یا کبھی بھی تربوز کھائیں تو ساتھ میں کھجور ملا لیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور آپ کو سواب مل جائے اور جسمانی فائدہ بھی ہو جائے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ میں مشیر خان ایک بار پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ